بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسوله الكریم اما بات فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکور ہوں آپ حضرات کا اور اس پر میں میں آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ جب بھی ہم نے آپ کے سامنے گزارش کی ہے آپ نے قلیل مدت میں ہماری آواز قوم تک اور ملک تک اور ہر ایوان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے جس پہ ہم آپ کے مذکور ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس حملی کا اجلاس پہلے ہم نے ریکوزٹ کیا تھا جو بارہ تاریخ کو فو ون ڈے رکھا گیا اس کے بعد وہ دوسری دن بھی چلا اور پھر گورمنٹ کا اجلاس بلایا گیا اجلاس آیا اس میں بلوچستان سے متعلق ہم نے جو کچھ ان کی ضروریات تھیں یا اس وقت بلوچستان کے عوام کی جو ان کے مسئلے تھے وہ سارے ہم نے اس حملی کے فلور پہ رکھ دیئے جو ہٹ برننگ اس وقت صوبے کے مختلف شوبن میں ہو رہے ہیں سٹورنٹس کی سطح پہ تعلیمی اداروں میں بھی اپکا کے بھی اور یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے ہیں اس کے بعد جو سب سے بڑا جو اس کا اس وقت بلوچستان کو درپیش مسئلہ ہے یہ کرونا وائرس کا ہے جس پہ ہمارے ساتھیوں نے تحریک الٹوا پیش کیا سنا صاحب کی طرف سے تحریک الٹوا تھا پھر وہ سردار یار محمد رین صاحب کا بھی تھا پھر یہ جائنٹ ہو گیا اور پھر سارے ہاؤس نے اس پہ بیس کیا جس طرح ہم نے اسمبلی میں یہ ساری چیزیں بتائیں کہ ہم تو اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ایک زکام کا علاج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کرونا وائرس تو بہت بڑی وبا ہے اللہ اس کو بلوچستان سے دور کرے پاکستان سے دور کرے اللہ پاکستان کے تمام عوام کو اور بلوچستان کے تمام عوام کو اس موزی مرض سے محفوظ رکھے کیونکہ اسے قبل دو تین دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان میں ایک خبر آئی تھی محشرق اقبار کی بہت بڑی سرخی تھی کہ ستائیس کروڑ کی جیلی عدویات ستائیس کروڑ بہت بڑی رقم ہے اور بلوچستان کے تمام جو سرکاری ادارے ہیں وہاں سے سرکاری دوائی وہ سب کی سب جیلی ستائیس کروڑ روپے کی اب ایک طرف کرونا وائرس جو انٹرنیشنلی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے ڈبلیو اے چو بھی اس کے لیے پریشان ہے اور یہاں ہماری یہ پوزیشن ہے کہ ہم ستائیس کروڑ کی جیلی عدویات لوگوں کو دے رہے ہیں ایک کروڑ تیس لاکھ لوگ بلوچستان کے ہیں اگر ان کو ستائیس کروڑ روپے کی جیلی عدویات کھلائی جائیں تو آپ خود اندازہ کریں کہ ان کی کیا صورتحال ہوگی اسی طرح ہم نے یہاں پہ جو اس وقت میرٹ کی پامالی ہے یا جو اسمبلی کا جو پارلیمنٹ کی پولیسی ہے یا پھر اس میں یہاں پہ جو کروپشن ہے اس کی نشاندہی کی لیکن اب یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا جب ہمیں پھر مجبور ہونا پڑا ہم باہر نکلے ہم نے وزیرالہ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا اور یہ ساری چیزیں ہم نے وزیرالہ ہاؤس کے سامنے تفصیل سے بیان کی آپ کی مہربانی آپ اضرات ساتھ تھے اس کے بعد پھر اسمبلی کے اجلاس میں یہ سارے بحث مباعثے ہوتے رہے لیکن ہمارے ان احتجاج کا یا بحث مباعثوں کا یا ہماری تفصیلات کا کسی پہ کوئی اثر نہیں ہوا ہے اس لئے اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا اور یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہم بلوچستان کے عوام کے حقوق کا ان کے بنیادی حقوق کا ان کی صحت کا ان کی تعلیم کا اور ان کے دوسرے مسائل کا مکمل تدارک نہ کر سکیں اور ان مسائل کے بارے میں ہم آپ سب اس پہ یقین آ جائے کہ یہ مسائل اب حل ہونی کی طرف جا رہے ہیں اور حل ہوں گے یہ ہمارا ایک فیصلہ تھا متحدہ اپوزیشن ہی یہ فیصلہ کیا اور اس کی بنیاد پہ ہم نے پہلت احتجاج کیا دھرنا دیا سی ایم ہاؤس کے سامنے اب کل پھر چونکہ آج آج آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سرکار نے بلایا تھا یہ اجلاس اور یہ سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے ہم نے ایک دن کا اجلاس تھا ہم نے چلایا دو دن کے لئے ہم نے کورم کو خراب ہونی نہیں دیا ہمارے ساتھی اتنے اخلاص کے ساتھ آتے رہے لیکن آج جب سرکار کا بلایا گیا اجلاس تھا وہاں کورم کا خدشہ پیدا ہوا کورم کی نشان دہی انفارچونیٹلی گورمنٹ کے ایک وزیر نے کی اب اسے آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں جمہوریت یا عوام کے ساتھ دوستی یا عوام کے حقوق کے لئے بات کرنی کی کس حد تک سنسیارٹی ہے کس حد تک خلوص ہے تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل پھر ہم وزیر علیہ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے احتجاج کریں گے صبح دس بجے ہم یہ آئیں گے گیارہ بجے ہم وزیر علیہ کے سیکٹریٹ کے سامنے دھرنا دیں گے ایک بجے تک کیونکہ کل جمعہ ہے اس کے بعد وہ ہے کیا کہتے ہیں نماز کا وقت ہوگا تو یہ احتجاج اس کے بعد کا احتجاج جو ہے وہ ہم مارچ میں ہم اپنے امپی ایس کی سطح پر کل کر رہے ہیں اس کے بعد ہم عوام کو بھی ہمارے لوگوں کو بھی بلوچستان کے عوام کو بھی اپنے ساتھ لیں گے اور مارچ میں اس کا اعلان ملک نصیر صاحب کریں گے وہ تاریخ وہ ایک عوامی احتجاج ہوگا اور وہ احتجاج بھی اسی وزیر علیہ سیکٹریٹ کے سامنے ہوگا کل ہم آپ سے گزارش کریں گے کل ہماری اس آواز میں آپ ہمارا ساتھ دیں جس طرح ملک صاحب نے آپ کو جو ایشو گنوا ہے بلوچستان کے حوالے سے انہی ایشوز پہ ہم نے اسمبلی کا جو ریکوزیشن بلایا ان تمام ایشوز پہ ہم نے بات کی اس کے بعد اب جو روٹین کی اجلاس جا رہی تھی اس میں بھی ان تمام مسائل چاہے وہ بے روزگاری ہو چاہے وہ لائن آڈر کا مسئلہ ہو چاہے وہ کرونا وارس ہو دیگر مہنگائی ہو بے روزگاری ہو دیگر عوامی مسائل وہ ان تمام مسائل کو ہم نے پھر اس اسمبلی کے اندر اجاگر کیا بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ اجلاس جس کا قورم حکومت کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ جو سرکاری یا غیر سرکاری جتنے بھی یہاں پہ اجلاس ہوتے ہیں ان کا قورم حکومت اس قورم کو ذمہ داری ہے کہ قورم کو پورا کرے یہاں پہ بدقسمتی سے حکومتی جو وزراء ہے یا عراقین اسمبلی ہے وہ خود اس اسمبلی سے اتنے باگنے کی کوشش کرتے ہیں اپوزیشن سے اتنے نالا اور خوف زدہ ہے کہ وہ خود قورم کی نشاندہی کر کے اسمبلی کا اجلاس توڑتے ہیں اور پھر باگ جاتے ہیں تو ہم چونکہ اسمبلی ایک فورم ہے جس پہ انہیں ان تمام مسائل کا جواب دینا چاہئے تھا اور ان سوالوں کا جواب دینا چاہئے تھا گزشتہ ڈیٹھ سال سے میرے خیال میں تقریباً ہر اسمبلی کے اجلاس میں جو ہے ہم وہ سوالات کو ڈیفر کرتے ہیں اور وہ سوالات جو چار چار پانچ پانچ مہینے کے بعد کبھی کبھار اگر ان کا کوئی نامکمل کوئی جواب آ بھی جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے اس دن وزیر پر موجود نہیں ہوتا یا پھر ان کو ڈیفر کرنا پڑتا ہے باغنے کی کوشش کر رہا ہے ہم اس لئے مجبور ہو کر وزیر اللہ اس کے سامنے جو ہے ہم نے مظاہرے کا اعلان کر دیا ویسے تو یہ ایک فورم ہے کہ ہم اس اسمبلی کے ممبران ہے ہم یہاں پہ عوامی مسائل پہ بات کریں جب یہ باغنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح ملک صاحب نے کہ کل تو صبح گیارہ بجے انشاءاللہ ہم عراقین اسمبلی جو ہے وزیر اللہ اس کے سامنے مظاہرہ کریں گے انہی مسائل اور مشکلات جو عوامی مشکلات ہیں ان کے حوالے سے اس کے علاوہ ہم تمام جو اپوزیشن ہے جس میں پشتنخواہ ملی عوامی پارٹی بھی بوجود ہے چونکہ ان کا ایک ممبر ہے وہ اسلام آباد میں کسی کانفرنس کے حوالے سے گیا ہے کل وہ بھی تشریف لا رہا ہے تو انیس تاریخ کو ہم متحدہ اپوزیشن کے جو ہمارے تمام سیاسی پارٹی کے جو کارکن ہے جو ہمارے علاقے کے ورکر ہے ہمارے ووٹر ہے ہمارے ہمدرد ہے انیس تاریخ کو متحدہ اپوزیشن جس میں جمعیت علماء اسلام بلوچستان نیشنل پارٹی اور پشتنخواہ ملی عوامی آپ کو یاد ہے آج اس طرح کرونا وائرس کے حوالے سے ہم نے اس کی نشاندہی کی لیکن ابھی تک بلوچستان نے کرونا وائرس کے سے نمٹنے کے لیے کوئی پولیسی بیان نہیں دیا کوئی اقدامات نہیں کیے آج اسمبلی کے فورم پہ آنا چاہیے تا بلوچستان کے عوام میں شدید تشویش پائی جاتی ہے پورے بلوچستان میں ایک خوف کیسی فضا ہے ہماری سردوں پر اس وقت ایران میں تفتان کے علاقے میں ازاروں کی تعداد میں لوگ جو بلوچستان سے بلخص ہمارے اپنے ہلکوں سے خاران سے چاغی سے نوشکی سے گوادر سے ساری جگہوں سے آکے جمع ہوئے ہیں ہم نے اس کی نشاندہی کی بورڈرز پہ کیاوس ہے لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا لوگوں کو خوراک نہیں مل رہا اور حکومت نے بجائے کہ آج آکے ایک پولیسی بیان دینے کے یا منتخب نمائندوں کو اعتماد میں لینے میں کیونکہ دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی اس طرح کی وباہ آئی ہے وہاں پر دو چیزیں بڑی اہم رہی ہیں اس میں ایک بات ہے کمیونکیشن یعنی آپ لوگوں سے اچھے رابطے کے ذریعے سے لوگوں میں جو خوف ہے راس ہے اس کو کم کرتے ہیں آپ اپنے منتخب نمائندوں کو اعتماد میں لے کر آسپیٹلز وغیرہ کے جو ہے انتظامات کو بہتر بنا سکتے ہیں آج تئیس عراقین پر مشتمل اپوزیشن اور بالخصوص وہ ممبران ہم جن کا تعلق بورڈر ایریا سے ہم سب سب سے زیادہ سنسیٹیو علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں آج تک ہمیں پتا نہیں کہ حکومت بلوچستان نے کرونا وائرس کے حوالے سے کیا اقدامات کی ہیں کیا پروٹوکولز اپنائے ہیں کتنے فنڈز مختص کیے ہیں کس طرح کی ان کی کمیونکیشن اسٹریٹیجی یا پولیسی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ بلوچستان کے عام آدمی کو کیا پتا چلے گا حکومت نے آج تک نہیں بتایا ہے کہ یہ کہاں پہ ماسک ملتے ہیں کہاں پہ دوائیاں موجود ہیں لیبارٹری کا نقشہ کدھر ہے لیبارٹری کی جگہ کدھر ہے کیا کیا یہ ساری چیزیں آج کل لیک آف ان کا جو کمیونکیشن ہے یا میں کہتا ہوں غیر سنجیدگی کی وجہ سے آج بلوچستان میں خوف اور عراض کیسی صورتی آل ہے اس کے علاوہ جو بھی ہمارے اجتماعی مسائل تھے جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ کل اس درنے میں ہم اس کا بالکل بقاعدہ اس میں جب آئے گا ہم کسی کے سیکٹی ایٹ کے سامنے جا کر کسی سے کوئی مراحت نہیں مانگتے یعنی کسی سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی سپیشل ہم یہ ہے کہ بلوچستان آہستہ آہستہ زوال کی جانے بڑھ رہے ہیں تمام شعبے زوال کی جانے بڑھ رہے ہیں اسمبلی خود زوال کا شکار ہے یعنی کوئی ڈیڑھ سال سے میں نے سوال جمع کروایا تھا جو آج آیا تھا کورم کی نشاندی اس لیے کی گئی کہ چتیس کروڑ روپے وزیراعلا کے تیارے کے مرمت پر خرچ ہوا ہے وہ میرا سوال تھا آج کے اسمبلی میں آج کی اسمبلی میں سوال تھا یہی تھا کہ جی سی پیک کے حوالے سے یہاں پر بڑے بڑے شادی آنے اور کانفرنسز ہوئے وہ سارے بغیر کسی ٹینڈر کے جس میں بلوچستان کے ایک سے ڈیڑھ عرب روپے کا پیسہ لگا ہے تو یہ وہ چھپتے ہوئے سوالات ہیں عقائق ہیں اس کے علاوہ آج اماری بلوچستان میں سکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے نوجوانوں کی یوت کی حوالے سے بے روزگار کی حوالے سے قرار دادیں تھی اسی لیے سریاب کی حوالے سے یہ یہ تمام چیزیں ہیں جن کو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پر زیرے بیس آئیں اور اگر وہ چاہتے تو شاید یہاں پر بیس ہوتی یہ فورم اس فورم سے وہ بھاگتے ہیں وہ عراقین سوبائی اسمبلی کا ہے لیکن انیس تاریخ بلوچستان کے تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ بڑی تعداد میں بالخصوص نوجوان بے روزگار بیمار اور جو اس حکومت کے ستائے ہوئے لوگ ہیں انیس تاریخ کو بلوچستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک عوامی درنا ہوگا وزیر اعلی سیکٹریٹ کے سامنے لہذا برپور تیاریاں آج سے ہی شروع کر دیں جب تک بلوچستان کے عوام کو ریلیف نہیں ملتا ہے اپوزیشن ان کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی